موسیقی 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 خدا اور محبت کی تقسیب بڑھتے رہیں گے سچ ہے یار میری لیب میں کبھی تو سیریس ہوا کر تیوی یہ فلوسیی مجھے کبھی سمجھ میں لیا he's right میری تم سے دھرتی کیوں نہیں ہوں دھرتی کیوں نہیں ہوں رابی خدا کواستی یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں تو مردو نا بولا کرو تم انگلیش میں ٹھیک ہو ہماری اردو پہ تھوڑا سا ریم کر لو come on guys I'm trying to learn this romantic language for you romantic language اگر آپ پاکستانا جاؤ سارا رومانس نگل جائے گا دم خطنے نگے گا okay guys guys پاکستان کے رومانس شوڑو درہ یہاں پہ رومانس کر لیے okay you know what's going on yeah over there and over there okay درہ یہاں پاکستانا جاؤ سا روزی موسیقی 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 اشهد ان محمد رسول اللہ حیمی علی الصلاة حیمی علی الفلاة السلاة خیرا من النوم السلاة خیرا من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين رحمن الرحیم مالکی امیتی بگر کن عبدو اللہ 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 حفظ اللہ 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 موسیقی حیاء 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 اٹھو نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اوہو اپی سونے گا پڑھ لوں گی نماز کب پڑھو گی جب کزا ہو جائے گی پتہ ہے نا ابا کا نراز ہوں گے اوہو اپی ابا سے تو شاید بچ پی جاؤں مگر آپ سے بچا مشکل ہے پڑھ لوں گی نماز ابھی کزا ہونے میں وقت باقی ہے ٹھیک ہے آئیں گے نا خود جواب دینا میرے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے مہایا جی اپا لو اب بھاگ دیے آئی ابا جی کوئی ایک پیالا چائے تو دے دو اسلام علیکم یہ لیجی ملوی جی آپ کی چائے ناستہ آپ گھر پہ کریں گے یا مدرسے بچوا دوں مدرسے کی تو آج سے چھٹیاں ہو گئی ہیں بچیاں کہاں ہیں ہیانے وقت پر نماز پڑھ لی تھی نا جی پڑھ لی تھی مگر آپ ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہیانے نماز پڑھ لی تھی یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ایمان اور ہیانے وقت پر نماز پڑھ لی تھی سوال ہمیشہ اس کے بارے میں کیا جاتا ہے جس پر شک ہو کہ یہ تکمیل میں چوک جائے گا اور ایمان وہ تو میرا ایمان ہے وہ کبھی اپنے فرض میں نہیں چوکی گئے آیا میں بھی بچ بنا باقی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی بڑی بہن کی محبت میں اسی کی طرح بردبار بن جائے گی انشاءاللہ میں ایمان سے کہتی ہوں آپ کے لئے ناشتہ بنا دیں ہاں یا اللہ تیرا شکر مارننگ مارننگ لیٹھو گے لیٹھو گے لیٹھو گے پھر پارٹی ورکرز کو دس بجے کا ٹائم دیا تھا ناؤ دہ دہ دہی بج گئے ہیں پھر کیا یہ سروت یہ اتنا کیوں موائل دال دیتا ہے اس کو کتی دفعہ سمجھائیے کھایا بھی نہیں جا سکتا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی یہ کمیشنری سے ریٹائرمنٹ کے بعد پولیٹکس کا جنجال کیوں پال ریا آپ نے کچھ وقت ہمارے لیے بھی بچا کر رکھیں آرے ماما آپ نہیں سمجھیں گے وہ کہہ جہاں نا کہ بیوروکریٹ ہمیشہ بیوروکریٹ رہتے ہیں بلکہ روٹائرمنٹ کے بعد بیوروکریٹ کی مزیر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں that is all providing it very well آنکر آنٹی بے کل ٹھیک کہہ رہے ہیں سجاب کے پاس تو میرے اور سنی کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے اور کتنی بار میں نے کہہ چکے ہوں کہ یورپ کے ٹور پہ لے جائیں ہر بار یہی کہتے ہیں لے جاؤں گا لے جاؤں گا پہ پہلے پہلے مردوں کے پاس ہماری بھی کام اپھا ہے پاور 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 آپ کیوں تو انڈسٹیاندہ تیس سال کمیشنر رہنے کے بعد آپ گھر بیٹھنے سے ترہا یہی وقت پہ ہے اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کرنے کا اپ آہ اس لیے ٹھیکار آہ کھٹیٹس پیکپس یہ ایوہ یہیوہ کلہ رہے کل بھی نہیں آج بھی نہیں آپ کے اس بیٹے پر بھی نا میڈی کی طرح باہر جا کر سٹیڈی کرنے کا بھوت سوار رات لیٹ آیا تھا اس لئے سو رہا ہوگا میں تو کہتی ہوں میڈی کو بھی آپ واپس بلاے یہاں آکر اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائے گوڈ مارنگ ایری بڈی مارنگ یہ میڈی کے بارے میں سارے کیا بات کر رہے ہیں میڈی کے بارے میں بات بات میں ہوگے پہلے تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں پہلے یہ بات کر مہارے ہیں پہلے یہ بتائی کہ آپ کے لیٹ guy رہے ہیں Funی ہلا رہے ہیں مجھے دیں چھنے بیٹرین کانا گیا اس پہلے نہیں ہاں مجھے ہم تبات یقین دیکھنو ہمارا یہ مانس اللہ بے رہا وہ ہماری سمجھ کیا پہلے میں ہے در چھنے باہرین کھپنے پہس ان air آپ کر مہارے سمجھ کے ہم تسنی میرا لئیس میں پہلے میں بہری ہم رہا ہم آنکر شاکر تو سنی کو چھوڑنے کے لئے سکول گیا ہے آپ تو جانتے ہیں وہ کسی اور ڈرائیور کے ساتھ کمفرٹیبل ہی نہیں ہے میں نے کئی بار کہا ہے کہ شاکر کو یہاں کے کاما ممت تلچائے کی ہی نوز اللہ روٹین خیر جیسے یا ہے اس کے دفتر دے جو چلو بھئی بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے آج آپ جلدی کیسے جان کے چلے سنی بابا آپ کا سکول آ گیا چلے آپ جلدی سے کر جائیں میں گرانٹ پاس سے بہت ڈان پڑے گی ہمیں ڈان تو کھا نہیں پڑے گی سنی بابا کی خاطر اور آج تو میں نے بڑے صاحب کے ساتھ بڑا ضروری کام سے جانے تو میرا وقت کو زائے کر رہے ہیں آپ جائیں ورنہ میرے اپل نظام آجے گا گوڈ بائی گوڈ بائی سنی میاں ہی آئی ایمان آئی ابا بھئی بھو میں جا رہا ہوں بازار سودہ سلف لینے اگر کچھ منگوانا ہو تو بتا دو یہ ابا میری کچھ ضروری چیزیں ہیں باپسی پہ لیتے آئیے گا رہنے دو لڑکی تمہاری تو آئے دن فرمایشیں ختم نہیں ہوتی تمہارے ابا کے ہاتھ کوئی کوشیدہ خزانہ نہیں لگا کہ آئے دن تمہاری یہ مہنگی خواہشیں پوری کریں کیا ہے اماں دو پر آندھے اور ایک لپ ہی تو منگوایا ہے ٹھیک ہے ابا آپ نانٹ آئیے گا اوہو خامخہ ناراض کر دیا ہماری آیا کو کونسی ایسی مہنگی فرمائش کر دی تھی اس میں مولوی جی پہلے ہی گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے اوپر سے زیادہ تار بچے موف سپارہ پڑھنے کے لیے آجاتے ہیں لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری بھی کوئی ضرورت ہے اگر ہم مروت میں چھپ رہتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے بس کر رشیدہ بس کر دین کو تجارت نہ بنا رزق دینے والا تو وہ اوپر بیٹھا ہے وہ رزق دیتا ہے سب کو دیتا ہے اچھا بھئی وہ ایمان کو تو بلاؤ اگر اسے کوئی چیز چاہیے ہو تو بتا دے ایمان بیٹا جی اببا بیٹا تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے بس یہ کتابیں لائیبریری لوٹا دیتے گا میں نے پڑھ لیا اچھا اچھا ہاں وہ پیچھلی بار جو تم نے فہرش دیتے ہیں کتابوں کی میرے خیال ہے وہ کتابیں بھی واپس آگئی ہوں گی لائیبریری میں وہ بھی میں لیتا ہوں گا جی اببا اچھا بیٹا اللہ نے گئے بار اللہ حافظ اببا اللہ حافظ جلدی آئے گا اببا اچھا اچھا بیٹا کتنی امیدیں رکھیں ہیں تمہارے مام ڈیاد نے تم سے اور تمہاری بڑی ماں نے یہ خواب دیکھیں ہیں خدا کا بحث ہے یار یہ موشل پاکستانی فلمیں دیکھنا بند کر دو اور یہ بات کون کہہ رہا ہے جو خود تین سمجھت میں ایک ہی جگہ پر رکا رہا ہے میں جانتا ہوں تم یہ سب کیوں کر رہے ہیں خوب سمجھتا ہوں لیکن میاں جو کٹنی تھی ابھی تب تو اچھی کٹ کئی ہے آئندہ بھی کٹ جائے گی اور پھر رزق کا وعدہ تو اوپر والی نے کیا ہے الحمدللہ بڑا اچھا گزارہ ہو رہا ہے موسیقی 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 بگو کیا بگنا ہے صبح صبح موسیقی اگر تم میرے بچپن کے دوستنا ہوتے نا اور کچھ خوادین سے ریلیٹیڈ ڈھال وہ بھی میرے تمہارے سینے میں دفننا ہوتے تو آج ہی اپنی دوستی سے آگ کردیتا ٹھیک ٹھیک کردو کردو جاؤ اور جانے سے پیلے جو پیسے تُم نے قرض کے لیے ہننا اس سے مختلف بہانوں سے وہ واپس کرتے گا رہا بھائی ایرے تم تو سیریس ہی ہو گئے یار میں تو مزاق کر رہا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں میں سیریس ہو جاتے ہو ایرے سبس بہت تم نے مجھے یہ بتانے کے لیے کال کیا کہ تم میرے کتنے اچھے دوست اور کتنے اچھے مناب کر لیتے ہو تو بتا دیا ٹھیک ہے پر فون مند کرو بھائی اس کو کہتے ہیں نیکی کر اور دریاں میں ڈال ہمیشہ کی طرح سمیسٹر کی فیز جمع کرانے کا آج آخری دینے اگزام دینے آیا یا نہیں میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی اگزام دینے کے لیے جوئننے ہی کی صرف انجوئرمنٹ کے لیے جو اگزام سوگر رہ ہوتے ہیں تم جیسے میڈل کلس منٹریٹی لوگوں کا مسئلہ ہے پلیز ڈیلووڈیٹ بھائی ہم بھلو میڈی فون کٹ دیا بھائی 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 گاؤیو کی بچے میں تر Fury مience بھائی 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 leuk بھائی فخ بھائی کہ دو کافی آرڈر کردو میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں ٹھیک ہے اوکے میں کافی لے کر آتی ہوں ایسے بھی نین تو تنوکہ نے برواد کری تھی ہے پری مولوی صاحب کو میرا سلام کہنا ہے صاحب سے میں نے دھو گھنٹے کی چھپٹی لیا واپسی پر دیر ہو جائے تو رکچہ لے کے گھر واپس سے بھی جائے ٹھیکی میری بات سنے آپ ہمارے ساتھ چلیں مولوی صاحب کو رشیدہ بہن کو گھر پتہ چل گیا دروازے سے واپس چلے گئے تو بہت ناراض ہوں گے نہیں اس وقت بہت مشکل ہے واپسی پر کوشش کروں گا ویسے بھی میں نے بیگم صاحبہ کے کام جائے مولوی صاحب اس وقت مدرسے میں ہوں گے شام کے بعد ہی واپس گھو جائے تو میں اس وقت کوشش کروں گا جیسے میرا سب کو سلام کہنا ہے اچھا بابا لیکن آپ جلدی نہ آئیے گا مجھے ایمان اور حیاء سے بہت ساری باتیں کرنی ہے لو سن لو اچھا بابا میں احرام سے آ جاؤں گا تم احرام سے بیٹھ کے باتیں کر لینا ٹھیک ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے چلو جاؤ چلو جاؤں ٹھیک ہے اچھے اواز میں یہاں شہر سے پڑھا اس کو یاد ہوا کروا دا بابا ادھر چلو بچوں چھوٹی ہوئی مجھے خانہ، نگت آپ ہی اپنے دینوں بات آئے ہیں حیاء، نہ سلام ران دوا کوئی بڑوں کا لحاظ بھی آئے نہیں نہ نہ رشیدہ بہن اس کو نہ ڈانٹا کرو یہ تو میری سب سے لادلیل پیاری بیٹی ہے آپ لوگوں گناہی بگاڑا ہے اسے چلو ہایا تمہارے کمرے میں سلتا ہے ان بڑوں کو بڑوں والی باتیں کرنے پر ہاں ہاں بھئی لے جو اسے یہ تو آنے کیلئے بہت تڑپ رہی تھی بہن پورے پندرہ سال ہونے کو آیا یہ محلہ چھوڑیا مگر اس کا بھی اس کا دل تو یہ ہی اٹکا رہتا ہے اور سنائے نگت آپی کیا حال ہے آپ کے نئیم بھائی کے سنائے ریلوے میں سپریٹینڈن کی نوکری مل گئی ہے بھائی ہوں گے آپ کے میرے تو اکلوتے منگیتر ہیں ہاں اور نوکری والی بات بھی صحیح ہے چھک کرو حیاء تم کیا نگت کو تنگ کرتی رہتی ہو نئیم بھائی کا نام لے گے آپ تو رہنے دیمان آپی یہ نگت آپی اور میری آپس کی بات ہے ہے نا نگت آپی جبکل استانی جی سچ کہتی ہو بہن عزت تو بڑی ہے مولوی جی کی اور سب احترام بھی بہت کرتے ہیں مگر صرف احترام سے گھر کی گاڑی تو نہیں چلتی نا اور دو جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے روز پر روز عمر بھیل کی طرح قد نکالتی جا رہے ہیں اور آمدنی ہے کہ تم تو ہمارے حالات سے اچھی طرح سے واقف ہو پچھلے مہینے بھی بڑی خیش تان کر کمیٹی نکالی تھی ہاں بہن میں سمجھتی ہوں اچھا ایک مشورہ ہے میرا اگر پسند آ جائے تو مولوی صاحب سے ضرور ذکر کرنا چہار پیسے اچھے مل جائیں گے اچھا ہاں بولو وہ نگت کے ابا کے بڑے صاحب نہیں ہیں کمیشنر صاحب ہاں ان کا جو چھوٹا پوتا ہے نا سنی اس کو آج کل دوسرے بچوں کی دیکھا دے کہ سپارہ پڑھنے کا شوق چڑھا ہوگا ہے اگر تم مولوی صاحب کو راضی کر لو کہ کمیشنر صاحب کے گھر جا کر سبق دیا ہے تو ہر ماں اچھے پیسے بن جائیں گے بات تو میں کر لوں گی لیکن تم مولوی جی کی عادت سے اچھی طرح واقف ہو ہاں تو شاید گھر پہ جا کے سپارہ پڑھانے کے لیے راضی نہ ہو چھوڑو اس کو اور سناؤ خالہ کیسی ہے بکو ٹھیک ہے تم یہ بتاؤ اس کی شرارتیں کم ہوئی ہیں کے نہیں یہ نہیں کم ہو سکتی اس لئے تو نگت کے ابا نے بھی ابھی تو کن سے اس بارے میں بات لئے گی تم کو تو میں بات چھڑوں ہاں تم شاکر بھائی سے کہنا کہ بات کر کے دیکھ لیں میں تو خود مولوی جی سے کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ یہ اباہ اوشداد کا یہ خستہ حال پرانا مکان بیچ کے ہمیں کسی چھوٹے گھر میں منتقل کر دی اب تو سچی بات ہے کہ اس گھر کی مرمت اور قلعہ کی بھی سکت نہیں ہے لیکن وہ تو کسی کی بات سننے کے روادار نہیں ہے کہتے ہیں دونوں بیٹیوں کو اسی گھر سے رخصت کروں گا اب سیادہ کچھ کہوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ہفتہ بھر کے لئے مزاج خراب ہو جائیں گے اچھا چھوڑو تم جی بتاؤ نگت کی منگنی کر رہی ہو یا نکاح اس کی سسرال والے تو نکاح پر زور دے رہے ہیں مگر نگت ڈرتی ہے کہ ہی نکاح کے سال چھ ماہ بعد رخصتی کی رات نہ لگا دیں اچھا اللہ نصیب اچھے کرے آمین تو رخصتی کمیشنر صاحب کی پرانی حویلی سے ہی کر ہوگی نا ہاں بھئی کمیشنر صاحب کی مہربانی ہے اپنی پرانی حویلی کا کوارٹر دے رکھا ہے اور حویلی کا سارا انتظام نگت کیبا کے حوالے ہیں بہت اعتبار کرتے ہیں شاکر پر اور آج کل تو سنا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی بنا رکھی ہے اور اس کا دفتر بھی اسی حویلی میں بنائیں گے اور آپ کے بھائی سارا سارا دن حویلی کی مرمت اور صفائی کی نگرانے میں جھٹے رہتے ہیں اچھا اللہ سب کے لیے بہتر کرے اے وہ کمیشنر صاحب کا بیٹا تھا نا جو نگت کے ساتھ ہر وقت تمہارے گھر کھیلتا رہتا تھا وہ بلائت سے پلتا کہ نہیں ارے بہن بلائت جا کے کون تمہارا پلٹتا ہے ایسے نگت بہت یاد کرتے ہیں اسے اپنی بہنوں سے بھی زیادہ اسے چاہتا تھا اور شاکر کا تو اتنا لڑلا کہ سکول سے آنے کے بعد اس کا اپنے گھر جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا اسے مجھے بھی بڑا یاد آتا ہے بہت اچھا بچہ ہے باشندی کے ساتھ جی یارہہہہہی وسی他們 کچھ کھ کون این چون من ہی ساتھ ب، باب صلی، با این اکphonなく ہماری بھوڑی ماں نے خواب دیکھے ہوئے ہیں ہماری بھوڑی ماں نے خواب دیکھے ہوئے ہیں ہدا کماسہ یاد یہ اموشل پاکستانی فلمیں دیکھنا بند کر دو اور یہ بات کون کہہ رہا ہے جو خود تین سمسطت میں ایک ہی جگہ پر رکھا ہے ہمارے بھائی اپنے ریٹائر بیوروکرائٹ باپ کا ہی دھیان رکھ لو وہ تمہیں پیسے صرف اڑانے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں یہاں پہ بہت باس نہیں کر رکھا ہمیں سب سے زیادہ تم ہراتے ہو میری کا پیسہ نہیں نہیں کہتے ہیں زندگی ایک دفعہ ملتی ہے you only live once اس لئے اس کو کھل کے چاہتے ہو پتہ نہیں کل ہو نہ ہو یہ ڈائیلوگ نہیں ہے بھراں میں موویز دیکھتا ہوں اس لئے بھائی نہیں بھی نہیں بھائی یہ ہر روز گھر جا کے سپارہ پڑھانا یہ بڑا مشکل کام ہے میاں یہ مجھ سے نہیں ہوگا میری طرح اسے معذرتی سمجھو آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں مولی صاحب دراصل بڑے صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں سننی بابا کے لئے اپنے جیسا اعتماد والا استاد ڈونڈوں آپ سے بڑھ کر باعتماد کون ہو سکتے ہیں میں کسی انجان کو بڑے صاحب کی کوٹی کا راستہ تو نہیں دکھا سکتا دیکھو یہ تم میری مجبوری سمجھتے ہو مجھے عصر کے بعد روزانہ ایک دن چھوڑ کر جماعت کے ساتھ ساتھ والے گلی محلوں میں تبلیغ کیلئی گشت کرنا ہوتا ہے اور تم وقت بھی سپارہ پڑھانے کا سپہر کا بتا رہے ہو اس کا حل بھی میں نے سوچ لیا ہے مولوی صاحب تین دن آپ کو ٹھی آ جائے کریں اور تین دن سنی بابا کو لے کے میں خود آپ کے ہاں آ جائے کروں گا اس طرح سپارے کا ناغا بھی نہیں ہوگا میاں کیا کوئی زبردستی ہے تو کسی بھی صاحب علم کو لے جاؤ اپنے صاحب کے پوتے کو پڑھانے کیلئے ضروری ہے کہ کیا میں ہی اسے پڑھاؤں ضروری ہے ضروری ہے مولوی صاحب ضروری ہے اسی لئے تو کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ میرا مان رکھ لیں وہ دراصل میرے صاحب کو حاضر دی ہے میں جانتا ہوں تم یہ سب کیوں کر رہے ہیں خوب سمجھتا ہوں لیکن میں جو کٹنی تھی ابھی تب تو اچھی کٹ گئی ہے آئندہ بھی کٹ جائے گی اور پھر رزق کا وعدہ تو اوپر والے نہیں کیا الحمدللہ بڑا اچھا گزارہ ہو رہا ہے تمہیں عورتوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو جانا آپ سے بڑا کوئی چیز سکتا ہوں میں دراصل سچی بات یہ ہے کہ اس خواہش کے پیچھے میرا اپنا اتوینان بھی شامل ہے میں نے بڑے ساکا نمک کھایا ہے ان کے اعتماد پر پورا اتنا میرا اولین بھر سے اب میں تمہارے ساتھ کیا بحث کروں تم میری مانوں گے تھوڑی یہ ہوئی دعبال نہیں لگتا یہ میں ایک بات بتا دوں یہ آج کل کے جو بڑے لوگ ہیں نا یہ گھروں میں وہ کتے وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا خرفات پال لیتے ہیں اگر مجھے وہاں کو اس طرح کی کوئی بھونکنے والی چیز نظر آئی تو یاد رکھنا وہ میرا پہلا اور آخری دن ہوگا اس گھر میں جانے کا آپ مولی صاحب ہاں تو کریں آپ کی ہر شرط ملدور ہے بڑے زدی ہو میاں بہت زدی ہو تم پرانے پروزی ہونے کا بلا خراب حضور کرتے ہو آج چلو آپ بچیاں انتظار کر رہے ہیں اللہ ہو وہ کہاں ہے وہ ایمان کہاں ہے اچھا آگے آو آو میں یاد ہی کر رہا تھا جی ابباجان آجا بچا یہ آپ کا گرم گرم ادرک کا کہہ نی آجا ہے جیتی رو جیتی رو ہاں یاد آیا وہ تمہاری فہرست کے مطابق کچھ کتابیں لائبریری سے مل گئیں یہ لو اچھا شکر ہے وہ علامہ نوانی کی تفسیر ملی آپ کو لے آؤں گا وہ بھی اگر لائبریری سے نہ ملی تو بازار سے لے آؤں گا تمہارے لیے بس کرو ایمان کیا کروگی اتنے کتابیں پڑھ کر اب تو ہمارے گھر میں ہی پوری لائبریری بن چکی ہے نشیدہ کتنی بار تم سے کہا ہے میری اس بیٹی کو کچھ نہ کہا کرو اببہ وہ کتاب میں نے اس لئے منگوائی تھی کہ اس دن عورتوں کی مستد میں نماز پڑھنے کے مطالق ہماری بحث حدوری رہ گئی تھی اس کتاب میں علامہ نوانی کے تیئے گے دلائل کے مطابق میں آپ سے پھر سے بحث کروں گی لیکن پڑھنے کے بعد تو پھر ایک لمبی بحث کی تیاری کر لو میں حیاء کے ساتھ جا کے کھانا لگواتی دیم اب دونوں آج آئیے گا اچھا تو ہاں وہ کیا تھا کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں یہی تھا نا اچھا تو ہاں وہ کیا تھا کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگلے ہفتے میں قرآنی عویلی پر پارٹی میٹنگ رکھ رہا ہوں سیٹھ گریم بھی آئیں گے بڑے پائے کے سیاست دان ہے وہ دیکھنا کوئی اونچ نیچ نا ہو جائے اور وہ میانیجر صاحب کو بتا دے نا چی صاحب میں میانیجر صاحب کو آپ کا پیغام دے دوں گا صاحب ایسے میانیجر صاحب روزانہ آتے ہیں جی قرآنی عویلی کا کام دیکھتے ہیں میں یہ پتا ہے میں پرانی عویلی کو اسی طرح ویل مینٹینڈ رکھنا چاہتا ہوں جیسی بابا کے زمانے میں تھی یاد آیا تم کو بھی تو اسی زمانے میں رکھا تھا نا ہاں جی پڑے صاحب کی تو بات ہی کچھ اور تب تو آپ بھی ہمارک بابا کی طرح بلائک پڑھنے کے لیے گئے تھے اور آپ سے ملکات ہوئی تھی صاحب جب آپ چھٹیوں میں یہاں واپس دیس آئے تھے اچھا یاد ارا دیا میری سے تو آج بات بھی کرنی ہے یہ بچہ بھی عجیب ہے خبر ہی نہیں لیتا مہینوں فون ہی نہیں کرتا کہ بھئی ماں باپ بھائی کے سال میں ہیں بدا ہی نہیں ہے آمار بابا مجھے بھی بڑا یاد آتے ہیں میرا بھی سلام کہیے گھرے کھا کیا آ رہا ہوں بھائی آ رہا ہوں آ رہا ہوں ہاں جی یہ خطر ہے شیف کو سلام علیکم سلام علیکم اچھا بڑی مہربانی آتا خیریت تو ہے مولوی جی کس کا خط ہے ہاں ہاں سب خیریت ہے عبداللہ آ رہا ہے اپنی سنت کی تعلیم کے لیے رمضان کا خط ہے یہ تو بڑی خوچی کی بات ہے کب آ رہے ہیں اگلے ہفتے وہ رمضان نے تو لکھا ہے کہ وہ مدرسے میں ہی ٹھہرے گا اگر میں اسے کئی نہیں جانے دوں گا تو بچیوں سے کہہ دینا کہ اوپر والا کمرہ تیار کر دے چھت والا بھئی صحیح رہے ہیں اپنے تایا کا گھر ہوتے پہ کہیں ہوں رہے ہیں میکی کیا ضرورت ہے اچھا ہے آپ کا ہاتھ بھی بٹا دے گا ہاں وہ پچھلی برسات میں مسجد کی چھت ٹپکنے لگی تھی اب جاڑے سے پہلے اس کی مرمض بھی کرنی ہے اور نئی صفوں کے لیے چندہ بھی چاہیے واقعی اس کے آنے سے میرے کام آدھے رہ جائیں گے چل اللہ خیریت سے لے کر آئے اسے آپ بھی نا کسی ایک بات کے پیچھے پر جاتے ہیں اب بھلا مجھے بتائیں ایک ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں تھوڑی سی اداس بھی نہیں ہو سکتی بھلا اممہ ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تیاجان کو منع کر دیتا ہوں کہ میں نہیں آ رہا نہیں نہیں بیٹا ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تم دل لگا کر پڑھنا اور اپنا خیال رکھنا اور مدرسے سے عالم فاضل کی سنت لے کر گھار آنا لو بھلا علی مدین اسے کہیں جانے دیں گے کبھی بھی نہیں یہ لاکھ منع بھی کرے گا نا تو وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھے گا بس تم یوں سمجھو کہ یہ اپنے دوسرے گھر جا رہا ہے ہاں عبداللہ کی اببہ اسی بات کا تو مجھے سارا ہے کہ رشیدہ اس کا خیال رکھے گی پھر اس کی بچیاں بھی تو ہیں وہاں اور اور میری ایمان بھی بڑا دیل ترکتا ہے میرا ایمان کو دیکھنے کو اسے ملنے کو تم بھی بیٹے کے ساتھ چلی جاؤ ملنے نہ اس سے اپنی لادلی سے نہیں نہیں اب تو میں وہاں ایک بار ہی جاؤں گی جب اس سے بہو بنا کر اپنے گھر لے کر آؤں گی ہمیشہ کے لئے اس سے پہلے میں جاتی اس دفعہ تو میں نا مولوی جی کی بھی ایک نہیں سنوں گی اور فورا لے کر آؤں گی ہاں اللہ 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 نماز پڑھتا آپ ہمارے گھر آئینہ تبلیل کرنے اسلام علیکم اللہ 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 دائے جان میں نے آپ کو لکھا تاکہ میں خود آجاؤں گا آپ نے کیوں آنے کی زہبتی اگر گھر میں بیٹھا تمہارا انتظار کرتا رہتا تب بھی بے چین ہی رہتا بہتا خوڑاروں میں باوقت کا پرسائی ہے میرے اوکر کی بھی تیچھے مجھے کسی اگر 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 موسیقی